شہر قائد میں مہنگائی کے ستائے عبام کی پریشانی مزید بڑھ گئی ہے کراچی میں دودھ کی قیمت 20 روپے بڑھا دی گئی ہے نئی سرکاری ریٹیل قیمت 200 روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے جبکہ کمیشنر کراچی نے اس حوالے سے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے اس کے ریٹ کم ہونے شایدی تقریباً 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 ہر بندہ پی سکے غریب بھی پی سکے آمی بھی پی سکے یہ تو روز کا کام ہے ایک دن کا کام تو ہے نہیں کس کس چیز کے اوپر آپ منا کرو گے ہر چیز کے اوپر مہنگائی بڑھتی جاری گی اب غریب آدمی کہا جائے جو استعمال تو کرنا ہے بعد یہ کہ گورنمنٹ کو آمام کی پروائی نہیں ہے غریبوں کی پروائی نہیں ہے غریب پستا جا رہا ہے پندرہ دن میں بیس دن میں ریٹ بڑھ جاتے ہیں ابھی پھر بیس روپے بڑھ رہے ہیں ابھی آمام کہا جائے گی لوگ جو پیتے تھے آدھا کلو یا ایک کلو لیتے تھے انہوں نے آدھا کر دیا ہے جو آدھا کلو والے تھے انہوں نے بچھاروں نے چھوڑی دیا ہے میں تو یہی کہوں گا کہ عوام کے ساتھ سرسر زیادتی ہوگی ہر چیز میں مہنگائی ہر چیز میں مہنگائی ہو رہی ہے تو سیلریوں میں کیوں نہیں مہنگائی ہو رہی ہے کر سیلری بڑھائیں تو ان چیزوں میں اضافہ کریں تو پھر سمجھ میں بھی آتی چیز بس ہر کھانے بھی رہے گی اشویہ میں پیسے بڑھاتے جارے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے